آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن مومنٹس ایک ایسی آدھاکارہ جو اپنے جیتے جی ہی ایک لیجنڈ بن چکی تھی ایک ایسی سوپر اسٹار جن کے ساتھ کام کرنے سے بڑے سے بڑے کلاکار بھی ڈرتے تھے خوبصورتی آواز اور ادائیگی تینوں کا ایسا میل ان کے پہلے یا ان کے بعد اب تک کسی فنکار میں نہیں دکھا لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ صرف ایک ابھی نیتری ہی نہیں بلکہ ایک امدہ شائر بھی تھی اور فلم انڈسٹری کے ٹاپ کے گیتکار ان سے شائریز سیکھنے آتے تھے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سمجھا ہم بات کر رہے ہیں اوینائی کی ٹریزری کوین مازوین ارف ناز ارف مینا کماری کی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انپڑھ ہونے کے باوجود بھی مینا کماری شائری کیسے اور کیوں کرتے تھے کیوں دیش کے تاتکالین پردھان منتری لال بہادر شاشتری کو مانگنی پڑی تھی ان سے موافی اور کیوں مینا کماری نے اپنا بنگلہ دے دیا ادھاکار ممتاز کو اور ان کے شوہر کمال امروحی سے ان کے رشتے میں کڑواہت کہاں سے شروع ہوئی جبکہ شروعات محبت سے ہوئی تھی جانیں گے اور بھی بہت کچھ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ویجے پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن مومنٹس ویت ویجے پانڈے اس بدنصیب نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو اس کے اپنے ہی ماں باپ نے اسے یتین کھانے کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا اس معصوم نے ابھی ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی کہ چینٹیوں نے اسے اپنا نوالہ بنانا شروع کر دیا حالانکہ پھر پتھر دل باپ کا سینہ پسی جا اور واپس آ کر اس بچی کو جب سیڑھیوں پر دیکھا جا اس نننی سے معصوم کے ساتھ خود بھی روتے ہوئے چیٹیوں کو ساف کیا اور اور اس معصوم کو گھر لے کے آئے لیکن اس کی زندگی کسی یتین کھانے کوڑے دان یا چال میں نہیں بلکہ سلور سکرین کی بلندیوں پر چمکنی تھی جس نے سلور سکرین سے کمائی بے شمار دولت کو اپنے رشتہ داروں اور انجانوں کو بھی رشتہ دار بنا کر اس پر نیوچھاور کر دی اور وسیعت میں چھوڑ گئی اپنی ہی کچھ نظم اپنی ڈائری میں مہزبین نے چھوٹی عمر میں ہی گھر کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کیونکہ گھر کی مالی استطی بہت اچھی نہیں تھی اور مہزبین سات سال کی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنے لگی بیبی مینہ کے نام سے پہلی بار فلم فرجند ہند میں نظر آئی اس کے بعد لالہویلی انپورنا سنم تماشا آدھی کئی فلمیں کی لیکن انہیں سٹار بنایا انیس سو باون میں آئی فلم بیجو باورانے اس فلم کے بعد وہ لگتار شہرت کی بلندیاں چڑھتی گئیں ادھر فلم محل کے سپر اٹھ ہونے کے بعد عمروحی سٹار ڈریکٹر ہو چکے تھے ایک فلم کے سیٹ پر جب آمنہ سامنا ہونے پر مینہ کماری نے انہیں سلام کیا تو کمال عمروحی نے اس سلام کا جواب تک نہیں دیا اور ایک دن کی بات ہے کہ مینہ کماری کے پتا نے انہیں بتایا کہ کمال عمروحی انہیں اپنی اگلی فلم میں لینا چاہتے ہیں مینہ کماری کو ان کا اکھڑپن یاد آیا انہوں نے منع کر دیا پھر کمال عمروحی کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کسی طریقے سے مینہ کماری کو منعیا اور فلم کے لیے سائن کر لیا کمال عمروحی نے مینہ کماری کو اپنی فلم کے لیے سائن تو کر لیا لیکن وہ فلم کبھی بن نہیں پائی لیکن دونوں کے بیچ پیار پنپ گیا پہلے سے شادی شدہ عمروحی ان کے پیار میں پاگل ہو گئے ایک دن ان کے منیجر اور دوست نے ان سے پوچھا کہ اگر اتنی محبت ہے تو نکاح کیوں نہیں کمال نے کمال کی نظروں سے اپنے منیجر دوست کے طرف دیکھا اور پوچھا کیا مینہ تیار ہوگی جواب جاننے کے لیے کمال کے دوست اور منیجر ان کا پیغام لے کر مینہ کماری کے پاس پہنچ گئے مینہ نے کمال سے پیار کی بات تو مانی پر شادی سے انکار کر دیا پیار کسی سے ہو ہی گیا ہے مینہ نے کہا کہ اببہ کی اجاجت کے بغیر یہ سنبھاؤ نہیں ہے کمال عمروحی نے ایسے حالات بنا دیئے کہ بیجو باورا ریلیز ہوئی اسی وقت مہزبین عرف مینہ کماری نے کمال عمروحی سے نکاح کر لیا وہ واقعہ ایسا تھا ایک کلینک میں مینہ کی فیزیو تھرپی چل رہی تھی پیتا علی بخش روز آٹھ بجے مینہ کو ان کی بہن مدھیو کے ساتھ کلینک پر چھوڑ جاتے تھے اور دس بجے لینے پہنچ جاتے تھے لیکن چودہ فروری انیس سو باون کو اسی دو گھنٹے کے دوران مینہ کا نکاح پلان کیا گیا کمال عمروحی اپنے مینیزر دوست کازی اور کازی کے دو بیٹوں کے ساتھ بلکل تیار تھے پیتا علی بخش کے جاتے ہی سب کلینک پہنچے کازی نے فوراں کمال اور مینہ کا نکاح پڑھوانا شروع کیا کازی کے دو بیٹوں اور کمال کے دوست نے گواہی دے دی اور اس طرح نکاح ہو گیا بعد میں جب پیتا علی بخش کو پتا چلا تو مینہ کو اپنے نکاح کا سچ بتانا پڑا پیتا علی بخش نے ترنت کہا کہ تمہیں تلاق لینا ہوگا مینہ انہوں نے دونوں کے ملنے پہ پاوندی لگا دی شوٹنگ پر مینہ کے ساتھ وہ خود جانے لگے اور ہر طرح سے یہ سنشت کیا کہ دونوں قریب نہ آسکے ادھر کمال عمروحی کی بیگم کو بھی پتا چل گیا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے بیگم بچوں کو لے کر اپنے گاؤں عمروحہ چلی گئی ان کے رشتہ دار طلاق کے لیے عمروحی پر دباب ڈالنے لگے کمال کے سامنے عجیب سی مصیبت تھی پہلی بیگم کے رشتہ دار طلاق کے لیے دباب بنا رہے تھے اور ادھر دوسری بیوی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا کمال عمروحی حالات سے تنگا کر ایک دن مینہ کو پیغام بھیجوا دیا کہ اس نکاح کو ایک بھول سمجھ کر ختم کر دینا چاہیے نکاح توڑنے کے لیے بھیجے گئے پیغام کے جواب میں مینہ کماری نے کمال عمروحی کو خط لکھا مجھے لگتا ہے آپ مجھے سمجھ نہیں پائے ہیں اور سمجھ بھی نہیں پائیں گے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اس کے بعد مینہ نے ایک کورے کاغذ پر اپنے گم کا سمندر اڑیل دیا آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا جب کوئی میری کہانی میں وہ نام نہیں ہوتا ہنسی تھمی ہے ان آنکھوں میں نمی کی طرح چمک اٹھے ہیں اندھیرے بھی روشنی کی طرح شادی کی پہلی سالگیرہ یعنی چودہ فروری انیس سو تیرہ پن کو مینہ کماری نے کمال عمروحی کو فون کیا انہوں نے اس خط کے لیے معافی مانگی اس فون کے ساتھ ہی دونوں کے رشتے بہتر ہونے لگے ایک دن مینہ نے پتا علی بخش سے کہا کہ کمال عمروحی فلم دیرہ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں ان کی ضرورت ہے علی بخش بھڑک گئے انہوں نے محبوب خان کے فلم میں کام کرنے کے لیے مینہ پر دباب ڈالا پتا کے دباب کے آگے مینہ جھگ گئیں پر شوٹنگ شروع کرنے کے چار پانس دن کے بھیتر ہی محبوب خان سے ان کی انبن ہو گئی اور انہوں نے سٹ سے ہی پتا علی بخش کو فون کیا کہ وہ محبوب خان کا سٹ چھوڑ کر کمال کے سٹ پہ جا رہی ہے پتا علی بخش کے خواہش کے خلاف جا کر مینہ کماری پتی کے فلم دیرہ کی شوٹنگ کے لیے چلی گئیں لیکن جب رات کو گھر لوٹیں تو پتا نے صاف کہہ دیا کہ باپ بیٹی کا رشتہ ختم اور انہیں گھر میں نہیں گھسنے دیا مینہ کمال کے گھر چلی گئیں اور اس طرح مینہ کماری کی ان کی سسرال میں اینٹری ہوئی بھلے ہی مینہ کماری سسرال پہنچ گئی تھی پر انہیں سکون اب بھی نہیں تھا زندگی میں ایک کے بعد ایک ایسے ہاتھ سے ہونے لگے کہ میان بی بی کا رشتہ بگڑنے لگا مینہ کماری کی نزی زندگی جہاں پاتال میں جا رہی تھی وہیں مینہ کماری کا کریر آسمان چھو رہا تھا اور کمال امروہی کا اہنکار بھی کہا جاتا ہے کہ کمال امروہی اور مینہ کماری کے رشتے میں آئی کھٹاس کی وجہ ایک پرس سے شروع ہوئی تھی واقعہ کچھ ایسا تھا کہ سن 1955 میں پرنیتہ کے لیے مینہ کماری کو فلم فیر کا پرسکار ملنا تھا مینہ اسٹیج پر ایوارڈ لینے گئی اور اپنا پرس کرسی پر ہی بھول گئی اسٹیج سے اتر کر سیدھا اپنے گھر چلی گئی بعد میں ابھی نیتری نمی نے وہ پرس مینہ کماری کو جا کر دیا مینہ نے اس پر کمال سے پوچھا کہ آپ کو میرا پرس نظر نہیں آیا یہ سن کر کمال امروہی بولے میں نے پرس دیکھا تھا پر اٹھایا نہیں کیونکہ آج میں تمہارے پرس اٹھاتا کل تمہارے جوتے اٹھانے پڑتے کہتے ہیں اسی پرکرن کے بعد دونوں کے رشتے میں کھٹ آسانے لگی اور مینہ من ہی من گھٹنے لگی ایک واقعہ اور پرچلی تھے کہ ایک بار سہراب موڈی نے اپنی فلم کے پریمیر میں مینہ کماری اور کمال امروہی کو بلایا تھا وہاں چیف گیسٹ مہراشتر کے راجعپال تھے مینہ کا پریچے کراتے ہوئے سہراب موڈی نے کہا کہ یہ ہندوستان کی سب سے بہترین آدھا کارہ ہیں اور یہ ان کے پتی ہیں کمال امروہی اس پر کمال امروہی تم تم آ گئے اور انہوں نے تپاک سے جواب دیا میں کمال امروہی ہوں اور یہ میری پتنی مینہ کماری ہے یہ کہ کر کمال امروہی اس فنشن سے نکل گئے دونوں کی گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ سن 1964 میں کمال امروہی نے انہیں تلاق دے دیا مینہ کماری بلکل ٹوٹ گئی اور ایک بار پھر سے مینہ کماری نے کوری کاغذ پر اپنا دل رکھ دیا مینہ کماری نے کمال امروہی کو ایک خط لکھا کہا جاتا ہے کہ وہ خط آخری تھا کمال امروہی کے لیے اس خط میں مینہ نے لکھا تھا تلاق تو دے رہے ہو نظر ایک کہر کے ساتھ جوانی بھی میری لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ مینہ کماری اس پورے حادثے سے ٹوٹ گئی تھی اور اسی گم میں مینہ کماری کا ساتھ ان کی نیند نے بھی چھوڑ دیا اور ان کی حالت اور بگڑنے لگی ڈاکٹر نے انہیں ایک سلاح دی کہ آپ تھوڑی برینڈی پی سکتی ہیں اور یہاں سے مینہ کماری کی زندگی میں ایک ساتھی تو وہ ضرور رہا جو انت تک رہا اور وہ تھی شراب مینہ کماری نے شراب پینا شروع کر دیا ایک وقت ایسا آیا جب مینہ کماری کی زندگی میں تنگی چلنے لگی ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ممتاز کی بھی کرزدار ہو گئی اس کرز کو چکانے کے لیے مینہ نے اپنا آلشان بنگلہ ان کے نام کر دیا وہ جو ملتے تھے کبھی ہم سے دیوانوں کی طرح اس فلم میں کام کرنے کے لیے مینہ کماری کو ممتاز کو تین لاکھ روپے دینے تھے آج یوں ملتے ہیں جیسے کبھی پہچانتی لیکن آرثک تنگی کے قارن مینہ انہیں یہ رقم نہیں چکا پائی حالانکہ ممتاز نے کبھی بھی سامنے سے اس کرز کی بات نہیں کی لیکن ان پیسوں کا بوجھ ہمیشہ مینہ کماری کے من میں بنا رہا مینہ کماری کی طویعت زیادہ بگڑنے لگی تب انہوں نے ایک دن ممتاز کو گھر بلا کر کہا اب میرے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تمہارا جو تین لاکھ روپے میرے اوپر باقی ہے اس کے بدلے میں تمہیں اپنا کارٹر روڈ والا بنگلہ دے رہی ہوں یہ پرستتیاں مینہ کماری کے جیون میں لمبے سمیں تک بنی رہی اور اس طرح کے حالات ایک آسادھارن ابھی نیتری کے من میں کلم کاری کی زد پیدا کر رہی تھی مینہ کماری یدی ابھی نیتری نہیں ہوتی تو شاعر کے روپ میں اپنی پہچان ضرور بناتی ہندی فلموں کے جانے مانے گیتکار اور شاعر گلزار سے ایک بار مینہ کماری نے کہا تھا کہ یہ جو میں ایکٹنگ کرتی ہوں اس میں اس میں ایک کمی ہے یہ آٹ مجھ سے نہیں جنمہ خیال دوسرے کا کردار کسی اور کا اور نردیشن کسی اور کا میرے اندر سے جو جنمہ ہے وہ لکھتی ہوں اور جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ لکھتی ہوں آپ کو بچاتے چلیں کی مینہ کماری بلکل پڑھی لکھی نہیں تھی اور انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا حالات سے سیکھا مینہ کماری نے اپنی وصیت میں اپنی قویتائیں اپنی نظمیں چھپوانے کا ذمہ گلزار کو دیا تھا جسے انہوں نے ناز اپنام سے چھپوائیا صدا تنہا رہنے والی مینہ کماری نے اپنی رچت ایک گزل کے ذریعے اپنی زندگی کا نظریہ پیش کیا تیرے قدموں کی آہٹ کو یہ دل ڈھونڈتا ہے ہر دم ہر ایک آواز پر ایک تھر تھر آہٹ ہوتی ہے نہ انتظار نہ آہٹ نہ تمنا نہ امید زندگی ہے کی یوں ہی بے حس ہوئی جاتی ہے بیٹھے رہے راہ میں دل کا کھنڈہر سزا کر شاید اسی طرف سے ایک دن بہار گزرے مینہ کماری کے زندگی میں سف سے اہم فلم پاکیزہ تھی اس فلم کی شوٹنگ سن 1956 میں شروع ہوئی تھی تب اس فلم میں عشو کمار کو ہیرو رکھا گیا تھا لیکن سن 1968 میں اس فلم کی شوٹنگ دوبارہ شروع ہوئی تب عشو کمار بڑھے ہو چلے تھے کہا جاتا ہے اس فلم میں شروع میں لیڈ رول میں دھرمیندر تھی لیکن کمال عمروحی نے مینہ کماری سے ان کی نزدیکیوں کے قارن انہیں سائن نہیں کیا بعد میں یہ رول راج کمار کے پاس گیا حالانکہ مینہ کماری کا شریر ساتھ نہیں دے رہا تھا اور عالم یہ تھا کہ کچھ لمبے اور تھکا دینے والے ڈانسنگ سین ان کی باڈی ڈبل پدما کھنہ سے کروانے پڑے فلم پاکیزہ سے جڑا ایک اور دلچسٹ قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں اس سمیں مہاراشتر کے تادکالین مکھ منتری کی طرف سے ممبئی کے ایک سٹوڈیو میں پدھان منتری لال بہادر شاشتری کو فلم پاکیزہ کی شوٹنگ دیکھنے شاشتری جی کا بھو سممان ہوا مینہ کماری نے جیسے ہی لال بہادر شاشتری کو مالا پہنائی اس کے بعد شاشتری جی نے بڑی بنمر طرح سے پوچھا وہ مہیلہ کون ہے ایک سمیں جب مینہ کماری کا نام ہر کسی کے زبان پر تھا چاروں طرف ان کے چرچے تھے اس کے باوجود بھارت کے دوسری پردھان منتری لال بہادر شاشتری انہیں پہچان نہیں پائے کلدیپ نیر کی کتاب From Jinnah To Modi میں اس گھٹنا کا ذکر ملتا ہے کتاب کے انصار جب لال بہادر شاشتری نے سمبودھ ہٹ کیا تو سارجونک طور پر ان سے معافی مانگ لی شاشتری جی نے کہا مینہ جی مجھے معاف کرنا میں آپ کو پہچان نہیں پایا چونکہ مینہ کماری سے فلم پاکیزہ میں کمال عمروحی نے ایموشنل کارڈ کے جریعے شوٹنگ کروایا تھا اور یہ ایموشنل کارڈ سنیل دت نرگس خیام اور ان کی پتنی چاروں نے مل کر مینہ کماری کو اس فلم کو پورا کرنے کا آگرہ کیا تھا کمال عمروحی نے چونکہ پاکیزہ میں کام ایموشنل کارڈ کے جریعے کروایا تھا تو پیسے ملنے کی امید بھی نہیں تھی مینہ کماری جب سنٹ ایلیجابیت نرسنگ ہوم میں بھرتی ہوئی تو کمال عمروحی نے فلم فلاب ہونے کی دعائی دیتے ہوئے پیسے دینے کے نام پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے جبکہ اس فلم کے مہنگے سیٹوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے اور انویسٹروں سے سارا انویسٹمنٹ مینہ کماری کے نام پر ہی لیا گیا تھا خیر ادھر نرسنگ ہوم میں بھرپور کوشش کی موسیقی مینہ کماری اس دور کی سب سے مہنگی ادھا کارا تھی اور جب تک انہوں نے فلم میں کام کیا تب تک انہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں رہی انہوں نے ہمیشہ پریوار کا خرچہ اٹھایا اور ان کے دور دور کے رشتہ داروں مطر آ کر ان کی مہمان نوازی کا فائدہ بتاتے ہیں کہ کمالم روحی نے اسفتال میں کہا کہ انہوں نے مینہ کماری کو طلاق دے دیا تھا اس لئے وہ پیسے دینے کے لئے ذمہ دار نہیں ہے اسی سب سماج میں ایک مشہور عوینتری کی لاش کو لاوارس گھوشت کرنے کا نوبت آگئی تھی بتایا جاتا ہے کہ ہسپیٹل والوں کو کہنا پڑا کہ انہیں لاش کو لاوارس گھوشت کر بی ایم سی والوں کو دینا پڑے گا جب یہ خبر اخباروں میں چھپی تب ایک انجان پارسی وقتی ہسپیٹل آیا اور ہسپیٹل کا بل چکا کر مینہ کماری کے شوو کو سممان کے ساتھ اسلام ودھی سے کبرستان میں سپرد خاپ کیا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہسپیٹل میں ایک ڈاکٹر مینہ کماری کے فین تھے انہوں نے فیس آدھا کی تھی مینہ کماری کے موت کے بعد درشکوں کی سہان بھو تھی فلم پاکیزہ پہ عمر پڑی پاکیزہ سپر ہٹ ہو مینہ کماری کے ہارٹ کور فین تو ان کی ایکٹنگ کی جھلک پانے کے لیے درزن و بار فلم دیکھ رہے تھے مینہ کماری کی زندگی اور موت کی کہانی کے حالات لگ بھگ ایک سے تھے موت مبارک دوست اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں ایسے ہی کسی نایاب فنکار کے نایاب قصصے کی تب تک کے لیے نمسکار دھنیوا شکریہ آپ دیکھ رہے تھے گولڈن مومنٹس